آرمی فل ڈوکومنٹ دو ہیار بائیس نمسکار دوستوں ساگتہ آپ کا اپنی یوٹیوب چینل جواب ادھار میں تو آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ دو ہیار بائیس میں آپ کو کون کون سے مین ڈوکومنٹ چاہیے اگر گئیس میں آپ کو بتا دوں کہ نہیں ہوگا آپ کے پاس تو آپ کو تورن تہی بہاں سے باہر نکال دیا جائے گا میں فل لسٹ دوں گا آپ کو تو گئیس ویڈیو کو آنٹر تک ہے وہ ضرور دیکھیں تو فرینڈ چینل پر نئے ہو کسی بھی راجے سے ہو تو ہمارے چینل کو جو سبسکرائب کر دیں ایسی ہی اپ ڈیٹ پانے کے لئے تو گئیس آرمی دو ہیار بائیس ڈوکومنٹ لسٹ سب سے پہلے گئیس بات کریں گے تو سب سے پہلے ہے جو آرمی کا ایڈمیر کارڈ آتا ہے آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے اگر وہ نہیں ہوگا تو آپ کو گیٹ سے ہی باہر نکال دی جائے گا اس کے پاس آپ کے پاس 10th کی مارکشیٹ ہونے چاہیے اگر آپ اگر آپ ٹریڈ میں یا ٹیکنکل میں اپلائی کرتے ہیں تو 12th کا آپ کے پاس مارکشیٹ ہونے چاہیے اس کے پاس آپ کے پاس ڈبلمہ ہونے چاہیے 10th 12th کا اس کے پاس دو میسائل آپ کا مین ڈوکومنٹ رہے گا اس کے پاس کاشٹ سیٹیپیٹ رہے گا OBC SCST کی بات کریں تو ایک بار ہی بنتا ہے جو جنرل کا ہوتا ہے وہ آپ کا وہ چینج ہوتا رہتا ہے شیم مت جاپنی جو حساف سے سٹیڈ وائز کے حساف سے ہوتا ہے کہ کتنی بیلیڈ ہوتی ہے اس کے پاس کریکٹر جائیے گائیز پلیس کا بھی سپریڈنٹ آف پلیس ہوتا ہے اور کے بار سکول کا بھی مانگ لیتے ہیں اس کے پاس انڈ میرٹ سیٹیپیٹ گائیز یہ آپ کا تحصیل سے بنتا ہے اس کے پاس اگر آپ کے پاس NCC ڈبلمہ جا سپورٹ سے ڈبلمہ ہے تو جرور لے کے جائے اس سے آپ کو جو ہے نمبر بھی مل جاتے ہیں اور یہ بار ہائٹ کی شوٹ بھی مل سکتی ہے اس کے پاس ریلیڈ سیٹیپیٹ کی بات کریں تو یہ بھی آپ کا تحصیل سے بنے گا اس کے پاس جیسے آپ رننگ پاس کرتے ہو آپ کے پاس ٹوانٹی پاسپورٹ سائز فوٹو ہونا جروری ہے آپ کے پاس کم سے کم ٹوانٹی پاسپورٹ سائز فوٹو ہونے چاہیے اس کے پاس لاشٹک ڈوکومنٹ کی بات کریں گے ایفٹری ڈیپٹے جو کور سے بنتا ہے یہ نوٹری کی جہاں پر سٹمپل لگی ہوتی ہے یہ مین رہنے والا ہے جو میں نے بتایا یہ آپ کے پاس جرور ہونے چاہیے تو آپ کو بتا دوں کی جو ڈو میسائل کاسٹ ہو گیا یہ تو آپ کا پہلے سے بن جاتا ہے اور جو ریلیجن جو ہو گیا یہ بھرتی کے ایک منت پہلے ہی بنائے آپ تو آج کی بھی اشتر لگئے ویڈیو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ایسی اپڑیٹ پانے کے لئے